اب ازاداری پہ اٹیک ہو رہے ہیں بار بار اور لوگوں کو شکمہ ڈالا جا رہا ہے ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ایک صحاب نے فرمایا کہ چودہ سو سال سے ازاداری ہو رہی ہے ایسی ازاداری کا کیا فائدہ جو ایک حسین پیدا نہ کر سکے تو کہا جائے گا بھائی دو ہزار سال سے زیادہ حج ہو رہا ہے تو آپ یہ بھی کہیں گے ایسے حج کا کیا فائدہ جو ابراہیم پیدا نہ کر سکے یہ کیا پگل بن کی باتیں ہیں کس نے کہا تھا دوسرے حضرت ابراہیم ہوں گے کس نے کہا تھا دوسرے احمان حسین ہوں گے یہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ دوسرا احمان حسین گویا جائے گا کہا تھا کسی نے اب یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے ازاداری کا کیا فائدہ کیا فلسفہ لیکن شک میں ڈالا جا رہا ہے پڑے اچھے بچوں تو پوچھا جائے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے ازاداری سے کیا فائدہ ہوگا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں حج کا کیا فائدہ ہے قربانی کا کیا فائدہ ہے حج کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت آجرہ علیہ السلام نے جو پرچہ میں توحید کو بلند کیا تھا اس کی یاد باقی رہے نہ ہمیں دوسری حضرت حاجرہ بنانی تھی نہ دوسرے حضرت ابراہیم بنانے تھے نہ کوئی دوسرے حضرت اسماعیل بنانی تھی ہمیں ان کی راہ پہ چلنے والے بنانے تھی قربانی سے کیا فائدہ ہے جی کیا فائدہ ہوا اتنے سالوں سے قربانی بھائی قربانی سے آپ کے ذہن میں کیا فائدہ تھا کہ جیلیٹن کی کمپنی بنے گی یا کہ بہت بڑی لیڈر کمپنی بننی تھی آپ کے ذہن میں کیا تھا فائدہ بھائی قربانی کا یہ فائدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق اپنے حساب سے قربان کر دیا تھا چھری چل گئی تھی کسی گوش پہ چلی تھی ہوا پہ نہیں چلی تھی اور گرم خون محسوس ہوا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بکرہ رکھ دیا گوشن رکھ دیا اب اس قربانی کا فائدہ کیا ہے اس چیز کو یاد دلانا ہے اور کچھ فائدہ نہیں ہے اور کیا فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے کہ جو ابراہمہ کے ریلیجن میں جولائزم اور کرسٹینٹی والے کہتے ہیں کہ یہ قربانی حضرت اساق کی تھی وہ یاد دلانا ہے کہ نہیں حضرت اسماعیل کی تھی تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی بینیفٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے کسی ایک پرٹیکولر جگہ میں آپ کے ذہن میں ازاداری کا کیا بینیفٹ تھا بھائی ازاداری کا بینیفٹ یہی ہے کہ نبی کی آل کو زبا کر دیا گیا نبی کی آل کو دربدر پھرایا گیا نبی کی آل کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا نبی کی آل کو کہ سر تن سے جدا کر کے نوکہ نیزہ پہ بلند کیے گئے جس یاد کو باقی رکھنا ہے تاکہ نبی کی آل کے قاتل نبی کی آل کے برابر نہ ہو جائیں آج تمام دنیا میں لوگ امام حسین علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ظالم یا مظلوم خاتل یا مقتول بنو عمیہ سے یا بنو حاشم سے نواسے رسول یا نواسے مازال لابو سفیان کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کس کی برکت ہے ایڈیا میں عام ہندو بھی جب حسین بابا کہتے ہیں تو کیا ان کو ظالم سمجھ کے حاکم سمجھ کے ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کہا تھا پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دوسرا امام حسین بنانا ہے موسیقی موسیقی